السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہے اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں فرشتہ دیکھنا فرشتہ بننا فرشتے سے باتیں کرنا یہ اور اس سے متعلق نو خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کرنے والا ہوں آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست دیئے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں تو چینل سب کا سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا پہلا خواب ہے فرشتہ دیکھنا کسی نے خواب میں فرشتہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سیدھے راستے کی ہدایت پائے گا گناہوں سے بچے گا دولت مند ہوگا اور غناء اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو دیا جائے گا اور عزت خوب پائے گا اچھا خواب ہے مبارک ہو اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو نمبر دو فرشتہ بننا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ فرشتہ بن رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب میں اپنی صورت فرشتے کی طرح دیکھے تو شرف اور عزت پانے کی علامت ہوتا ہے یعنی اللہ کی جانب سے شرافت اور عزت سے اس کو خواب دیکھنے والے کو نوازا جائے گا نمبر تین فرشتوں سے باتیں کرنا کسی نہ دیکھا کہ بھئی خواب میں وہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں سے باتیں کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والا شہادت کی موت پائے گا اس دنیا سے وہ نیچرل اور فطری موت کے انداز پر نہیں جائے گا بلکہ میدان جہاد میں اعلائے کلمت اللہ کے لیے اللہ کی دین کو پھیلاتے ہوئے وہ شہید ہوگا اللہ کی دین کے لیے اپنی جان قربان کرے گا مبارک خواب ہے اگر کس کوئی اس طریقے کا خواب دیکھے نمبر چار گھر میں فرشتہ دیکھنا کسی نے دیکھا کہ اس کے گھر میں فرشتہ ہے تو پھر اس کی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ کہ خواب دیکھنے والے کو بے حساب مال ملے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کی بیوی حاملہ ہے یا عورت ہی یہ خواب دیکھے اور وہ حاملہ ہے تو اس کے بطن اور پیڈ سے پیدا ہونا والا بچہ لڑکا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین فرما بردار فرزند بیٹے اور لڑکے سے نوازے گا نمبر پانچ موت کا فرشتہ دیکھنا کسی نے دیکھا کہ وہ روح نکالنے والا موت کو لانے والا فرشتہ خواب میں تو اس کی تعبیر دو ہیں پہلی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے پر مصیبت اور تکلیف بیماری آنے کی جانب اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بیماری اور مصیبت کا شکار ہوگا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ موت ہی آنے کی جانب اشارہ ہے اگر کوئی بیماری نہیں آئی تو پھر کسی کے یا اس کے عزہ و قارب اور دوستوں میں سے کسی کی موت آنے کی جانب اس خواب میں اشارہ ہے نمبر چھے فرشتوں کو آسمان سے اترتے دیکھنا کسی نے خواب میں فرشتوں کو آسمان سے زمین کی جانب اترتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر یہ ہے کہ اگر خوبصورت فرشتیں ہوں تو ملک میں امن اور سکون پھیلے گا جس ملک میں یہ خواب دیکھا ہے وہاں کے رہنے والے خوب امن سکون چین شانتی کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اگر صاف نظر نہیں آ رہی ہیں کہ وہ خوبصورت ہیں یا نہیں ہیں تو پھر بلا اور مصیبت کی علامت ہے یہ خواب اگر فرشتیں صاف نظر نہیں آ رہے ہیں اور وہ خوبصورت بیک نہیں رہے ہیں تو پھر اس خواب میں کسی مصیبت کی آنے کی جانب اشارہ ہے نمبر ساتھ فرشتوں کے ساتھ اڑنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا شہادت کی موت پائے گا اعزازی اور احترامی طور پر وہ اس دنیا سے شہید ہو کر کے جائے گا نمبر آٹھ جہنم کا فرشتہ دیکھنا کسی نے وہ فرشتہ دیکھا جو جہنم پر اللہ تعالیٰ نے جس کی ڈوٹی لگا رکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مصیبت میں گریفتار ہوگا اور اس کا رسق اور روزی تنگ کر دی جائے گی کاروبار اور مالی اعتبار سے اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا نمبر نو فرشتوں کی جماعت دیکھنا کسی نے ایک نہیں جماعت دیکھی بہت سارے فرشتے دیکھیں خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خیر و برکت عزت اور دولت خوب پائے گا سعادتیں اور خوشخبریں اس کو زندگی میں خوب ملے گی دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں فرشتے دیکھنے سے متعلق نو خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اگر ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنے خواب لکھ کر فرائیڈے کا ویڈ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کی خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے گی اس کلپ کو دوسروں تک شیئر کیجئے دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ